بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں حکیم ناصر علی خوشہ مجدد کہتا ہوں آپ سب کارپنیز چینل پر حکیم ناصر علی کیر بیونڈ بانڈریز ناظرین جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں نیکسٹ ایک چھوٹی چھوٹی ویڈیو بناؤں گا مراقبہ کیسے کرتے ہیں اور نقطہ بھی نہیں کیسے کرتے ہیں اور حفظوں کیسے کرتے ہیں اس کے متعلق بات کرنے کے لئے تو پہلے میں مراقبہ سے شروع کرتا ہوں دیکھیں اصل میں مراقبہ کی ایک بہت بڑی تفصیل ہے بہت قسم کے مراقبے ہوتے ہیں جیسے اب میں آپ کو مراقبہ کا سبق بتاؤں گا ظاہر سی بات ہے آپ کے دل میں حضرت سوال پیدا ہو جائیں گے تو اسی کے لئے یہ جب ہمارا سیار نیکس سیشن جو ہوگا تھرڈ سیشن اس کی ابتدام میں آ کر کے مراقبہ، اشخال اور اذکار تھرڈ سیشن اصل میں بہت بڑا ہونے والا ہے تو اسی لئے اس کو بہت پارٹس میں مجھے ریلیس کرنا پڑے گا تو اس کا جو پہلا پارٹ ہوگا اس میں میں مراقبہ، اذکار اور اشخال کے بارے میں تھوڑی تفصیل سناوں گا اس میں میں مراقبے کی تھوڑی سی تفصیل سنا دوں گا اصل میں مراقبے کی خیالی ایک چھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں جو چاروں سلاسل ہیں نقشبندیاں، خادریاں، شہروردیاں اور چشتیاں چاروں سلاسل میں مراقبہ کرتے ہیں لیکن نقشبندیاں سلسلہ آلیاں میں شروعاتی مراقبے سے کرتے ہیں اس کی شروعات بھی مراقبہ ہے اور انتہا بھی مراقبہ ہے مراقبہ ایک ایسی چیز ہے یہ آخر تک بھی مراقبہ ہی اصل رہے گا مطلب دوسرے جو اشغال، اذکار دیے جاتے ہیں یہ رک بھی جاتے ہیں اور تقدیل بھی ہوتے ہیں لیکن مراقبہ ایک ایسی چیز ہے جو آخر تک رہے گا میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ چلنے والوں کو میں بیس لیول سے ایک دم تیار کروں تاکہ آگے چل کے ان کو کئی پریشانی نہ ہو کیونکہ مراقبہ ایک ایسی چیز ہے یہ سب ہر کام مراقبے میں ہوتا ہے سیوری اربا بھی مراقبے میں ہوتا ہے ذکر بھی مراقبے میں ہوتا ہے فکر بھی مراقبے میں ہوتا ہے مراقبہ خبر ہے مراقبہ موت ہے بہت سارے مراقبے ہیں اور بہت ساری تفصیل ہے تو میں اس کے بارے میں ڈیٹلز آپ کو آگے سمجھاؤں گا جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہر سلسل میں مراقبہ کیا جاتا ہے ہر سلسلے میں مراقبہ کیا جاتا ہے لیکن نقشبندیاں سلسلیاں آلیہ کے اندر شروعی مراقبے سے ہوتا ہے دوسرے تین جو سلسلے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے کچھ عسکار دیے جاتے ہیں کچھ عشقال دیے جاتے ہیں اس کے بعد میں جو ان کا آخری سبق ہے وہ مراقبے کا ہوتا ہے تو اسی لئے سلسلہ نقشبندیہ کو سلسلہ آلیہ نقشبندیہ کہتے ہیں یہاں پہ شروعاتی مراقبے سے ہوتی ہے تو یہاں پہ مراقبہ کیسے کرتے ہیں مطلب آپ دوزان بیٹھ جائیں یا چارزان بیٹھ جائیں جیسے آپ کمفرٹیبل آپ فیل کریں بیٹھنے کے بعد میں اپنے سر کو پوری طرح سے نیچے جھکا لیں نیچے جھکا لینے کے بعد میں اپنے دل کے اوپر توجہ کریں کمپلیٹ کانسنٹریشن دل کے اوپر اور جسم کو ایک دم دھلا چھوڑ دینا ہے کوئی پریجر نہیں ڈالنا ہے ہم کو یہاں پہ کچھ نہیں کرنا ہے ہم کو یہاں پہ صرف آرام سے بیٹھ کے سننا ہے کیا سننا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں بس ہم کو اتنا ہی توجہ کرنا ہے یہاں پہ ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے جیسے تھوڑی دیر کے بعد میں یہاں پہ پریجر بیلٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ پریجر بیلٹ ہو جاتا ہے باڈی میں سفتی کرنا یہ کرنا ایسا کچھ نہیں کرنا ہے اگر دم ریلاکس آرام سے بیٹھنا ہے آرام سے بیٹھ کے سر کو نیچے کر لینا ہے آنکھوں کو بند کر لینا ہے اپنی سہولت کے حساب سے اگر اندھیرہ کرنا چاہتے ہیں اندھیرہ کر سکتے ہیں چہرے پر ڈھاکنا چاہتے ہیں چہرے پر ڈھاک سکتے ہیں اب بہتر ہے اندھیرہ کر کے جو مشایخ ہیں وہ اندھیرہ کر کے سر پہ سامنے کپڑا لے لیتے ہیں اور مراخبہ کرتے ہیں سر کو بالکل نیچے کر لینا ہے آنکھیں بند کر لینا ہے اور صرف ہمیں سننا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں مراخبہ ایک ایسی چیز ہے جو میں شروعاتی آپ کو شغل دے رہا ہوں یہ ایک ایسی چیز ہے آپ سمجھئے یہ تھرما میٹا ہے آپ اپنا خود حساب لگا سکتے ہیں کہ آپ کی لیول کیا ہے اپنا حساب بھی لگا سکتے ہیں آپ کی لیول کیا ہے اور کس لیول پہ آپ کو جانے اس لیول کے لیے آپ تیار بھی کر سکتے ہیں یہ بیز ہے مراخبہ میں سب سے پہلی چیز جو عادت ڈالی جاتی ہے وہ کیا ہے بیٹنے کی آج ایسی تکلیف ہو گئی ہے بیٹنے میں کہ اتیاد میں جو تین چار منٹ یا پانچ منٹ جو بیٹھتے ہیں اگر امام صاحب تھوڑا سلام کرنے میں دیری کر دیں گے تو یہاں پہ ہاتھ پہ رہلنے لگتے ہیں تو بیٹھنا سب سے بڑا مشکل کام ہے میں نے کیوں کہا کہ آپ اپنا تھرما میٹر اپنا لیول یہاں ہی پہ چیک کر سکتے ہیں اصل میں وہ درد کیوں ہوتا ہے میں پہلے یہ بتا دیتا دیکھیں سائنٹیفکلی یہاں پر کیا فائدہ ہوتا ہے ہمارے آٹریز جو ہیں جہاں سے خون پاس ہوتا ہے جب ہم ایک پوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ کچھ دیر کے لئے خون پاس نہیں ہوتا اس کے وجہ سے وہاں پہ درد چونے ہونا آجاتا یہ دماغ آپ کو سگنل دے رہا ہے یہاں پہ کچھ پرابلم ہے خون پاس نہیں ہو رہا ہے اسی لئے وہ درد ہوتا ہے دیکھیں آپ جب کوشش کرتے ہیں کانسٹینٹ بیٹھنے کی درد ہوتا ہے ہونے تو بیٹھیں گے سب کانشیس مائنڈ کیا کرتا ہے وہ بائی پاس ایک دوسرا راستہ بنا لیتا ہے خون کو پاس کرنے کے لئے اب جب سب کانشیس مائنڈ دوسرا راستہ بناتا ہے خون کو پاس کرنے کے لئے تو اس کو کہیں سیلز ایکٹیویٹ کرنے پڑتے ہیں میں نے اپنے پہلے سیشن میں آپ سے کہا تھا کہ ہم صرف 15% سیلز کو ایکٹیویٹ کیے رہتے ہیں اس شغل سے کیا ہوتا ہے براہ حربیر سے کیا ہوتا ہے سب سے پہلا فیدہ کیا ہوتا ہے آپ کے برین میں ایک نئی چیز کرنے کی ایک سیسٹم ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے کہ خون یہاں سے پاس نہیں ہو چلو دوسری جگہ سے پاس کرو اور اس کو پاس کرنے کے لئے یا سیسٹم بنانے کے لئے اس کو کہیں سیلز کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے یہ ایک پہلا فیدہ سینٹیفک فیدہ اس کا یہ ہے دوسری بات ہے دیکھئے فر ایکزیمپل آپ کو اگر عامل بننا ہے سور مزمیل کا اور آپ کی خواہش ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ تین سو تیرہ کی عدد میں میں پڑھوں تین سو تیرہ کی عدد میں ایک جنرل آدمی تو نہیں پڑھ سکتا وہاں پہ نارملی آدمی جو گیارہ کی عدد میں پڑھتے ہیں جو روزانہ جن کا معامل ہے جو گیارہ کی عدد میں پڑھتے ہیں دس کی عدد میں یا تین کی عدد میں یا سات کی عدد میں ایک سور مزمیل پڑھنے کے لئے ایک بار سور مزمیل پڑھنے کے لئے ان کو دیر سے دو منٹ کا ٹائم لگتا ہے جنرلی چھوٹی عدد میں پڑھنے والوں کے لیے جو ٹوینٹی ون سے ٹوٹی ون تک پڑھنے والے ہیں ان کو تقریباً آ کر ایک منٹ سے سوہ منٹ تک لگتا ہے اگر آپ مان لو ایک منٹ ایک منٹ میں تین سو تیرہ کی عدد میں اگر آپ کو سورے مجھے مل پڑھنا ہے تو منیمم آپ کو پانچ عور سے سوہ پانچ عور ایک ہی وزوں میں ایک ہی نشست میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے ایک جنرل آدمی لیکن جب تین سو تیرہ کی عدد میں پڑھنے کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے سپیٹ تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے تقریباً آ کر کے فارٹی سیکنڈ سے فارٹی فائی سیکنڈ میں ایک سورے مجھے مجھے مکمل ہو جاتا ہے جو تقریباً آ کر کے آپ کو پونے چار سے چار گھنٹے لگتے ہیں اگر آپ میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنا ٹیسٹ خود کر لیں کہ آپ کس لائق ہیں اور آپ کو کس لائق بننا ہے ایڈ پرزنٹ آپ کی لیول کیا ہے اور آپ کو کون سی لیول تک جانا ہے اس لیول کے لیے اپنے کو یہی سے تیار کر لیں میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ چلنے والے پورے نیچے سے ایسے تیار ہوں ایسے تیار ہوں کہ اوپر جا کر ان کو کی تکلیف نہ ہو تو آگے آپ کو جب اذکار دیے جائیں گے کچھ بڑے بڑے وضائف دیے جائیں گے جو بڑے بڑے چھلے کرائے جائیں گے باخدہ نگرانی میں کرائے جائیں گے انشاءاللہ بڑا بڑے چھلے جب کرائے جائیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی سے اس کی تیار ہی کر لیں اگر آپ تین سو تیرہ مضامل پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو چار گھنٹے ایک جگہ ایک ہی وقت ایک ہی وضو میں بیٹنے کے لیے تیار یہاں ہی سے کرنا ہے آپ کو تو مرخبے میں سب سے پہلی جو عدد ڈالی جاتی ہے وہ بیٹنی کا عدد ڈالی جاتی ہے دیکھیں ہمارے تو بہت سارے مشایخ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے ایسے مشایخ بزرے ہیں جو تقریباً آ کر ایک ایک بار مراقبے میں بیٹھتے تھے تو چھے چھے گھنٹے سات سات گھنٹے دس دس گھنٹے بارہ بارہ گھنٹے اور کئی جوگیوں کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا پہانوں پر کہ کئی کئی دن تک بیٹھے رہتے ہیں وہ ایک ہی پوزیشن میں ہمارے بھی بہت سارے بزرگ ہیں میں آگے چل کے ان کی بھی مثالیں دوں گا کہ کئی سال تک ایک ہی پوزیشن میں کھڑے رہے تھے بہت بڑے اللہ والے بزرگ ہیں ماشاء اللہ ایسے بہت سارے بزرگ ہیں جو ہمارے بزرگوں نے بھی کیا ہے تو اپنے آپ کو اوپر تک تیار کرنے کے لیے آپ کو یہاں سے پریپریشن کرنا ہے کہ آپ کو کہاں آپ کی کیپیسٹی کیا ہے آپ کو کیا بننا ہے اس کے لیے آپ یہاں سے تیاری کر لو تو پہلی بات ہے بیٹھنے کی عادت پڑتی ہے اس میں دوسری بات انجیز سے کہاں مراقبے میں ذکر بھی ہوتا ہے فکر بھی ہوتا ہے سارے کم توجہ بھی مراقبے میں ڈالتے ہیں علاج موالجہ یہاں پہ بیٹھا ہے کوئی پیشنٹ کہیں دور ہے یہاں سے بیٹھ کر اس کا علاج کر سکتے ہیں سارے کم یعنی شروع بھی ابتدا بھی یہی ہے انتہا بھی یہی ہے مراقبے میں اپنے آپ کو پوفیٹ کرنا ہے اب انیشیلی آپ کو کیا کرنا ہے میں پوری تفصیل بتاؤں گا جب تھرڈ سیکشن شٹارٹ ہوگا تو اس کے فرش پائٹ میں میں پوری تفصیل بتاؤں گا آپ ابھی پریشان نہ ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے جیسے میں کہوں گا مراقبے کے بارے میں تو اس کے بعد میں بہت سارے پہلے تو انتظار رہتا ہے کہ مراقبہ کیسے کرنا ہے جب بتا دیتے ہیں کہ مراقبہ کیسے کرنا تو اس کے بعد میں حضاب سوال پیدا ہو جاتے ہیں تو اسے کے لئے کلیر کرنے کے لئے جو ہمارا تھرڈ سیشن ہوگا اس کے ابتدا میں میں انشاءاللہ مراقبہ اذکار اور اشغال کے بارے میں پوری تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ اس کے بارے میں اب مراقبہ آسانی سے ایسے ہی کرنا ہے ایک کمفرٹیبل پوزیشن پر آپ بیٹھ جائیں بیٹھ کر اپنے سر کو بالکل نیچے کر لیں اور اپنی پوری توجہ کو اپنے دل کی طرف لے کر جائیں اور بس ہم کو سننا ہے سننا ہے کہ ہمارا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں بس کوئی پریجر نہیں ڈالنا ہے کوئی اور سب سے اہم بات وصوصے آنا بند نہیں ہوں گے وصوصے بہت زیادہ آئیں گے ابھی تو جنرلی سمجھو اگر ایک پانچ شے آتے ہیں اٹھا ٹائم پچاس آٹھ آئیں گے اتنے زیادہ آئیں گے اسپیشلی جب مراقبہ میں بیٹھو گئے تو اور زیادہ آئیں گے روکنا نہیں ہے وہ آتے ہی رہیں گے ٹیکنیکل ہی ہمیں کیا کرنا ہے ان پہ دھیان نہیں دینا ہے دھیان صرف اللہ اللہ پہ دینا ہے یہ آتے رہیں گے آرے جاؤ جو ہو رہا ہونے دو جو آ رہا آنے دو ٹونٹ کے مطلب اس طرف ہم کو توجہ ہی نہیں کرنا توجہ پوری توجہ ہماری اللہ کے اوپر میرا دل اللہ اللہ بہن رہا ہے میں اس کو سن رہا ہوں یہ توجہ جانے جانے کیا ہوتا یہ توجہ ہاوی ہو جاتی ہے ان سارے دوسرے وصوصوں پر تو بعد میں وہ وصوصے اپنے آپ بند ہو جاتے ہیں ذکیر کی آواز میں یہ سارے تھنڈے پڑے جاتے ہیں تو یہ ہے مراقبے کا طریقہ کچھ بھی ڈاؤٹ ہوگا کچھ بھی شک ہوگا یا کچھ بھی پرابلم ہوگا تو آپ مجھے کمنٹس میں یا ٹیلی گرام گروپ میں مجھے پوچھ سکتے ہیں ازازت میں السلام علیکم